یہ ایک بھائی نے کہا تھا کہ بعض لوگ جمعے کے لیے لیٹ نکلتے ہیں دیر سے پہنچتے ہیں اور راستے میں خطبہ شروع ہو جاتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے خطبہ ہم راستے میں بیٹھ کے پڑھیں یا کھڑے ہو کر یا چلتے چلتے ہو سنتے رہیں یہ بھی جائز ہے کہ نہیں اور اگر خطبہ نکل گیا تو پھر ظہر پڑھیں یا جمعہ پڑھیں دیکھیں کچھ غلط فہمیاں ہیں اس کے اندر اسی وجہ سے سائل کے ذہن میں آیا پہلی بات یاد رکھیں کہ خطبہ جمعہ کے صحیح ہونے کی شرط ہے یعنی اگر کوئی خطبہ ہی نہیں پڑھے گا تو جمعہ ہی نہیں ہوگا خطبہ نہیں پڑھے گا خطبہ اگر نہیں ہوگا تو جمعہ نہیں ہوگا پہلی بات یہ ہے سننے کا ایسے کوئی تعلق نہیں خطبہ اگر نہیں پڑھا تو ہوگا ہی نہیں دوسری بات یہ ہے کہ جو خطبہ سننے کے لیے آگئے ہوں ان سب کو خاموشی سے خطبہ سننا فرض ہے پہلکل خاموش ہوگے خطبہ سنیں گے تیسری چیز یہ فقہ نے لکھا کہ اگر کوئی لیٹ آیا اور اسے دوسری رکت مل گئی یا دوسری رکت کے قائدہ اخیرہ میں بھی آ کر بیٹھ گیا اس کو جمعہ مل گیا اب ان تینوں کو آپ ملا لیں اس کے مطلب یہ ہوا کہ جمعہ کے صحیح ہونے کے لیے جو خطیب صاحبہ انہیں خطبہ پڑھنا لازم ہے ورنہ جمعہ نہیں ہوگا جو آ چکے ہیں ان کے لیے سننا لازم ہے اس کے مطلب جو راستے میں ہیں ان کے لیے لازم نہیں ہے کہ وہ ٹھیر جائیں کہیں بیٹھ جائیں اس پیکر کے آواز پہ سنیں پھر آئیں اگر پہلے ٹھیر جائیں گے آتے آتے پھر آپ کی نماز نکلے گی ایک آدھرکت نکلے گی اس لیے آپ چلتے رہیں اور مسجد میں پہنچ جائیں اور جب پہنچ جائیں اور خطبہ ہو رہا تو سکون سے بیٹھ کر سنیں اور تیسرے کا جواب بھی تیسری جزی سے ہو گیا کہ اگر آپ لیٹ پہنچے حتیٰ کہ جماعت کھڑی ہو گئی تو خطبہ وہاں پہنچ جاتے تو خاموشی سے سننا واجب تھا نہ یہ کہ خطبہ نہیں سنا تو جمعہ ہی نہیں ہوگا اس لیے آپ آکے جماعت میں شامل ہو جائے آپ کے جمعہ بالکل ہو جائے گا اور ظہر پڑھنے کی حاجت نہیں ہے امید ہے کہ تینوں مسئلوں سے آپ کو بات کیلئر ہو گئی ہوگی موسیقی